اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو پاک کیریئر اروایزر CSS ایکزام 2022 کشیڈیول اناوس کر دیا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو CSS ایکزام 2022 کی کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کریں گے ہم آپ کو بتائیں کہ اس دفعہ CSS ایکزام میں کیا کیا چینجن کی گئی ہے اور کون کون سیکنڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں تو اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو CSS ایکزام 2022 کی کمپلیٹ انفرمیشن مل سکے ان کو لازمی پریس کرے تاکہ آپ کو اس طرح جوپس اور ایڈمیشن کی نیو اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے سی ایس ایس یعنی سینٹرل سوپیریر سرورسز پاکستان کا سب سے بڑا کمپیٹیٹیو ایگزام یعنی مقابلے کا انتحان ہے سی ایس 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 سال میں ایک دفعہ ایپ پی ایس سی کے تھوک انڈکٹ کیا جاتا ہے جو کینڈیٹ سی ایس 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 کو کالیفائی کر لیتا ہے ان کو سی ایس ایس سکیل پر ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ میں جوپ ملتی ہے پہلے تو تمام گریجویٹ سی ایس 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 میں اپلائے کرنے کے بعد اپیئر ہو جاتے تھے لیکن اس دفعہ کینڈیٹ کو سب سے پہلے ایم پیٹی ٹیس دینا ہوگا جو کینڈیٹ ایم پیٹی ٹیس کو کلیر کرے گا وہ سی ایس ایس کے مین ایگزام دے سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ایم پیٹی ٹیس کی کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کریں گے فیڈرل پبلک سرویس کمیشن ایف پی ایس ای اڈوانس پبلک نوٹس سی ایس 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 بیس پری لیمینری ٹیس ایس 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 میں اپیئر ہونے کے لیے کینڈیٹ کو ایم پیٹی ٹیس پاس کرنا ہوگا ایم پیٹی مارکس کی بات کی جائے تو ٹو ہنڈرڈ مارکس میں سے سکسٹی سکس مارکس حاصل کرنے ہوں گے مطلب تھرٹی تھری پرشنڈ مارکس چاہیے ہوں گے ایم پیٹی ٹیس دینے کے بعد اسی دن ایف پی ایس ای کی ویب سائٹ پر آنسر کی اپلوڈ کر دی جائے گی کینڈیٹ کاربن کوپی بھی آنسر شیٹ کی کیری کر سکتے ہیں ایم پیٹی ٹیس ایک سال کے لیے ہی اپلیکیبل ہوگا مطلب اسی سال اس ٹیس کی بیس پر سی ایس 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 میں اپیئر ہو سکتے ہیں نیکس ٹیئر اپیئر ہونے کے لیے یہ ٹیس دوبارہ سے دینا ہوگا ایم پیٹی ٹیس میں اپلائے کرنے کی فی فائف ہنڈرڈ روپیز ہوگی ایم پیٹی ٹیس کی اس لیبس کی بات کی جائے تو اسلامیک سٹڈی سے ٹوینٹی ایم سکیوز اردو سے ٹوینٹی نمبر کی ایم سکیوز آئے ایگلیش سے ٹوینٹی نمبر کی ایم سکیوز آئے اس کے بعد جرنل ابس کی آئی urgent کے ٹوپکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان ٹوپکس سے سکتی نمبر کی ایم سکیوز آئے اور last paper جرنل نالج کا portion ہے جس میں ٹوینٹی نمبر کی ایم سکیوز آئے اس میں teens 欠ران افیرز پاکستان افیرز سے ایم سکیوز آئیں گے eligibility criteria کی بات کی جائے تو ال گریجوئت mطلب BA بی ایسی بی ایس والے کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں اور کینڈیٹ کی کم سے کم سیکنڈ وین ہونی چاہیے ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو 21 سے 30 سال ایج کی لیمٹ کی کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں ایم پی ٹی ٹیسٹ کا شیڈول اناؤس کر دیا گیا ہے بیسک ایڈورٹ آزمنٹ نومبر 2021 کے انڈ پر اناؤس کیا جائے گا ایم پی ٹی ٹیسٹ میں آن لائن اپلائے کرنے کی لازریٹ 15 دسمبر 2021 ہے ایم پی ٹی ٹیسٹ بیس فروری 2022 کو کنڈکٹ کیا جائے گا اور اسی دن آنسر کی ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائے گی ایفیشل ریزلٹ کی اناؤسمنٹ 7 مارج 2022 کو کر دی جائے گی جو کینڈیٹ ایم پی ٹی ٹی ٹیسٹ کو پاس کر لیں گے ان کے فارمز اور ڈاکومنٹ سی ایس 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 ایگزامز کے لیے سمیٹ کیے جائیں گے جو کہ 8 مارج سے 25 مارج 2022 تک سمیٹ ہوں گے ٹیسٹ کو پاس کر لیں گے وہی سی ایس ایس ایگزامز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں کمپلیٹ سلی بس اور اپلائے کی بات کی جائے تو آپ گوگل پر پاککیریر ایڈوائزر ڈاکوم ریسرچ کریں آپ کو فرسٹ ہی نمبر پر پاککیریر ایڈوائزر ڈاکوم کی ویب سائٹ کا لنک شو ہو جائے گا آپ اس کے اوپر کلک کریں آپ کو فرسٹ ہی نمبر پر سی ایس 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 ایگزامز سو ہزار بائس ایمپیٹی ٹیسٹ کے اوپر کلک کریں آپ یہاں سے اس کی تمام انفرمیشن چیک کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کے ایڈوائزمنٹ کو بھی ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل کے سامنے کلکھیر کو پریس کریں آپ ڈریکٹ ایف پی ایس ای کی ویب سائٹ پر آ جائیں گے ایمپیٹی ٹیسٹ کے لیے ابھی اپلائے سٹارٹ نہیں ہوا کیونکہ نومبر کے انڈ میں اس کا ایڈوائزمنٹ آئے گا جب بھی اس کا ایڈوائزمنٹ آئے گا اور اپلائے سٹارٹ ہوگا تو ہم اپلائے کی ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیں گے تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جب بھی اپلائے سٹارٹ ہو تو ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ